بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹ سب سب لوگ کیسے ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو ویورٹ آج ہم بنانے جا رہے ہیں پاسٹا بولنیز with چیز and herbs تو اس کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ یہ ہیں یہ سب سے پہلے کیمہ لیا ہے چکن کا کیمہ ہے یہ آدھا کلو ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے انین یہ میں نے ایک چھوٹا پیاز لیا ہے اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے پھر یہ ایک ٹوماٹر ہے جو میڈیم سائز کا ہے اس کے بیج میں نے نکال دیا اور اس کا جو باہر کا حصہ ہے اس کو میں نے باریک باریک پیسز میں کٹ لیا اسی طرح یہ سبز میچ ہے دو سبز میچ بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا اس کے ساتھ یہ قریب ہتتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں کچھ سبزیاں چاہیے ان میں یہ ہے بندگو بھی کیبیج یہ جو کیبیج ہے یہ بھی اس کے تقریباً یہ تین سے چار ٹیبل سپون ہے پھر یہ کیرٹ گاجر یہ بھی دو ٹیبل سپون ہے پھر یہ شملا مرچ ہے مختلف کلر کی تو یہ بھی تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے چیز موزریلا چیز پھر یہ پاسٹا کا پیکٹ میں نے لیا ہے جب میں استعمال کروں گی تو پھر میں دیکھوں گی کہ مجھے کتنا اس میں ڈالنا ہے تو اس کے بعد ہمیں کچھ سپائس چاہیے اوریگینو یہ ہے ہمارے پاس کوجن سیزننگ سپائس پھر یہ چلی فلیکس پھر یہ ہے ہمارے پاس حلدی اس کے بعد یہ زیرہ اور دھنیا یہ پیسا ہوا اور بھنا ہوا اور پیسا ہوا ہے تو اس کے بعد یہ سالٹ ہے پھر یہ بلیک پیپر تو یہ حلدی ہے تھوڑی سی تقریباً ہاف ٹی سپون تو اس کے بعد یہ وہ اوریگینو تھا یہ والا اوریگینو ہے اور یہ جو ہے یہ بیسل بیسل ہے تو ان دونوں کا جو ہے یہ تقریباً ایک ایک فل ٹی سپون ہے میرے پاس تو اس کے علاوہ ہم نے جو یوز کرنا ہے وہ یہ ہے پاسٹا سوس ہے یہ اور ان ٹومیٹوز تو یہ ہے انین ایک گارلک پاسٹا سوس تو چلیں ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے ایک پیان لیا ہے اور پیان لے کے اس میں میں نے چاہ ٹی بل سپونج ہے وہ آلی وائل ڈالیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد جو میں نے پیاس کاٹا تھا سب سے پہلے وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے تو یہاں پہ میں نے چھوٹا ایک پیاس جو ہے باریک باریک ٹکڑوں میں کاٹ کے یوز کیا ہے اگر کیونکہ میں اس کے ساتھ جو میرے پاس سوس مجھے ملی ہے وہ ہے جس کے اندر انین ہیں اور گارلک تو ٹومیٹوز کے اندر انین اور گارلک ہیں یہ والی سوس ہے میرے پاس تو اگر یہ اس کے اندر انین نہ ہوتے تو پھر میں اس میں زیادہ میں نے یوز کرنا تھا انین لیکن چونکہ اس کے اندر انین ہے تو اس لیے یہ میں یہاں پہ انین جو ہے یہ میں نے کم لیا ہے اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے اب اس کے اندر جو ہے وہ ہم یہ شامل کریں گے جنجر گارلک پیسٹ یہ تقریباً ہاف ٹی بل سپون میں نے لیا ہے کیونکہ میں کم پاسٹا بنا رہی ہوں زیادہ پاسٹا نہیں بنا رہی میں تو میں آدھا پیکٹ تقریباً پاسٹے کا بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے یہ اس کے اندر ہاف ٹی بل سپون ڈالا لیکن اگر آپ پورا پیکٹ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک ٹی بل سپون ڈالیں اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے جو ہے تقریباً دو منٹ کے لیے اس کے اندر ہلائیں گے تاکہ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے ساتھ ہی میں اس کے اندر اس وقت جو ہے کری پتہ ڈال دیتی ہوں یہ بان لسن ڈالے میں مجھے دو منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر جو ہے یہ کیمو یہ شامل کر دیتی ہوں اس کو چھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو تقریباً پانس سے دس منٹ اس گھی کے اندر فرائی کریں گے تاکہ یہ کچھا نہ رہے اور اس کی سمیل بھی جو ہے کچھے پان کی وہ ختم ہو جائے تو دس منٹ کے لیے میں اس کو فرائی کروں گے اس کے اندر گھی کے اندر تو پھر میں آپ کو نیکس ٹیپ ہے وہ بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے اچھی طرح سے گھی چھوڑ دیا ہے اس کو دس منٹ ہو گیا اس کو میں بھون رہی ہوں تو اچھی طرح سے یہ بھون چکا ہوا اس کی سمیل بھی جارہ سب کتم ہو گئی ہی ہے تو اب ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹوماٹر اور سبز میچ جو ہم نے کٹ کے سائیڈ کرکھی اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور تقریباً ایک منٹ کے لیے اس کو اس کے اندر ہم پکائیں گے صرف ایک منٹ زیادہ نہیں تو یہ دیکھیں سکت ایک منٹ ہو گیا ہوگا اس کو ٹماٹر اور سبز میچ ڈال لے ہوئے تو اب ہم اس کے اندر جو دوسری سبزیاں ہم نے کٹ کے رکھیں تھی کیبیج، کیرٹ، ٹیمیٹ اور ٹیپر یہ تینوں ڈال دیتی ہیں اور ان سبزیوں کو ہم نے دو سے تین منٹ پکانا ہے اس کے اندر تو یہ دیکھیں اس وقت تقریباً دو منٹ ہو گئے میں مجھے سبزیاں ڈال لے ہوئے تو اس وقت جو ہے یہ سارے مسانے میں آگر آپ کو دوبارہ سے دکھا دوں یہ دیکھیں یہ سارے جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں یہ سارے جو ہم اس کے اندر ڈال لے ہوں اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ سبزیوں کو ڈال لے ہوئے مجھے چار سے پانچ منٹ ہو گئے میں اس کے اندر تقریباً چار منٹ تو اب جو ہے میں اس کے اندر یہ جو پاسٹا سوس ہے یہ ڈال لوں گی یہ میں اس میں آدھی ڈال لوں گی یہ پوری نہیں ہم ڈال لیں گے آدھی ڈال لیں گے اس کے اندر اس کو اچھے طریقے سے ہم اب جو ہے وہ مکس کر دیں گے اور پھر میں دیکھوں گی کہ یہ انف ہے یا کہ مجھے اور ڈال لیں ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی سوسی اگر ہو تو ہی اچھا لگتا ہے پاسٹا بلکل جو خوشک ہوتا ہے وہ بلکل اچھا نہیں ٹیسٹ دیتا تو تھوڑا سا سوسی ہو تو پھر اچھا لگتا ہے یہ جو ہے چونکہ اب اس نے دو تین منٹ اور پکنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر یہ مجھے تھوڑی سی سوس کم لگ رہی ہے تو میں تھوڑی سی بلکل دو ٹیبل سپون کے قریب سوس اس میں اور ڈال دیتی ہوں تو اب یہ آدھی بارٹل سے تقریباً دو ٹیبل سپون جو ہے وہ زیادہ ہے اس کو دو منٹ ہم پکائیں گے اور پکانے کے بعد جو ہے اس کو پھر ہم آگ کو بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں ویورس ہماری جو آہ بولینیس سوس ہے یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور اس وقت جو ہے میں اس کے نیچے آگ بند کر دیتی ہوں دیکھیں کتنی پیاری شکل بنی ہے اس کی اگر آپ بہت سے دیکھ سکیں تو کتنا خوبصورت یہ لگ رہا کتنی پیاری شکل ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا بنا تو یہ سوس ہماری ریڈی ہو گئی ہے میں پاسٹا جو ہے وہ بوائل کرنے کے لیے رکھتی ہوں اور اس کے نیچے میں آگ اس وقت یہ میں نے بند کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں ویورس میں نے ایک پین لیا اور پین لے کے میں نے اس کے اندر پانی اوبلنے کے لیے رکھا ہے اس میں میں نے ایک ٹی سپون چمچ نمک ڈالا ہے اور آدھا ٹیبل سپون جو ہے میں میں نے اس کے اندر آئل ڈال دیا ہے آئل ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پاسٹا میں اس کے اندر ڈالوں گی بوائل ہونے کے لیے واپس میں نہیں جڑے گا تو یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ اس وقت بوائل ہونا شروع ہو گیا ہو ہے تو اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ پاسٹا ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں اس وقت ہمارا پاسٹا یہ بوائل ہو گیا ہے میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں اس کو اگر ہم توڑیں گے اس طرح کر کے تو یہ بہت آسانی سے یہ ٹوٹ گیا ہے ایک اور میں آپ کو توڑ کے دکھا دوں تھوڑا فسل جاتا ہے چلے میں اس کو باہر نکال کے آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہاتھ سے میں نے توڑ دیا اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تو یہ بلکل جو ہے جب اس طرح ہو جائے تو اس سمجھیں کہ آپ کا پاسٹا جو ہے وہ گل گیا ہے تو چلیں آگ بند کرتی ہوں اور اس کو پانی میں سے میں نکال لیتی ہوں پاسٹا تو یہ دیکھیں اس کے اندر سے میں نے جو ہے وہ اسے گھر پانی نکال دیا سارا تو اور اس کے ساتھ ہی میں اگر آپ کو دکھا دوں تو یہ جو میں نے بنا کے رکھا تھا آہ بولینی سوس اس کے اوپر میں نے دھنیا کٹ کے جو باریک باریک ہے وہ ڈال دیا ہے تو اب ہم یہ جو پاسٹا ہے یہ ڈائریکٹ اس کے اندر ڈالیں گے اور ڈال کے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ہم مکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس کا جو ہے میں نے یہ پاسٹا یہ اس کے اندر مکس کر دیا ہے بولینی سوس کے اندر تو اب ہم جو ہے اس کو ایک ٹرے میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر جو ہے ہم مزریلا چیز ڈالیں گے ہے اور پھر اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو بیک کریں تو یہ دیکھیں بیور سے سکتا جو ہے پاسٹا یہ میں نے بیکنگ ٹرے میں ڈال لیا ہے یہ دیکھیں تو اب جو آخری سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر اب میں نے جو ہے چیز ڈال دینا ہے تو یہ دیکھیں سکت جو ہے میں نے چیز ڈال لیا اس کے اوپر اچھے طریقے سے تو جو اوون ہے اس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا پہلے ہی 180 ڈیگری پہ تو اب اس کو جو ہے ہم پندرہ منٹ کے لیے پری ہیٹ میں رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں بیور سے سکتا جو ہمارا پاسٹا ہے یہ بیک ہو گیا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہو گیا بلکل اس کے ساتھ میں نے چائے بھی بنا لی ہے تب تک چائے بھی میری ریڈی ہو گئی ہے تو اب بس ہم جو ہے اس کو کاٹیں گے اور پھر انجوائے کریں گے اس کو تو یہ دیکھیں اس کی لوگ کتنی اچھی بنی ہے بہت ہی مزیدار بہت یمی قسم کا یہ بنا ہے تو اس کو کاٹیں گے انشاءاللہ تعالی اور پھر اس کو میں ابھی پلیٹنگ کرتی ہوں اس کو پلیٹ میں میں ڈالتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو نکال کے یہاں سے پلیٹ کے اندر ڈال لیا ہے اور یہ جو ہے بہت ہی مزیدار بنا ہے تو پلیز اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہے پاسٹا بولنیز تو پلیز آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو موسیقی موسیقی